اور در بنگال میں غدر مچا ہوا ہے کیونکہ پشچم بنگال میں چھاپے ماری کے لیے گئی نائیے کے ٹیم پر آج پھر لوگوں نے حملہ کر دیا اور آروپ یہ ہے کہ یہ حملہ ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں نے کیا اور اس پر جب پشچم بنگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بے حد چونکانے والا تھا ممتہ بینر جی نے کہا کہ بینا بتائے جانے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے بی جے پی نے ممتہ بینر جی کے اس بیان پر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ ممتہ کے راج میں ٹی ایم سی کا مطلب ٹیرر مافیا اور کرپشن بن چکا ہے لیکن اس بیچ سب سے بڑا سوال یہ اٹھا کہ آخر ممتہ کے بنگال میں سنٹرل ایجنسیوں پر بار بار حملے آخر کیوں ہوتے ہیں ڈنڈے لیے مہیلائیں سیارتی اپ سے مہیلائوں کی دھکا مکھی اور گاڑیوں کے ٹوٹے ہوئے گانچ یہ حال ہوا ہے کلکتہ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد بنگال میں آروپیوں کو گرفتار کرنے گئی نائیے کی ٹیم کا کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھئے بنگال میں جب کوئی سنٹرل ایجنسی کا روائی کے لیے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کے شیشے چکنا چھوڑ کر دیئے گئے مہیلائوں کی بھیڑ کو سرکشہ ایجنسیوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پھر شروع ہوئی سنٹرل ایجنسیوں کی کسٹڈی سے آروپیوں کو بچانے کی کبائے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس بھیڑ کے دل میں آپ کو زرہ سا بھی کانون کا ڈر دیکھتا ہے؟ شاید نہیں ایسا اس لیے کیونکہ شاید ان لوگوں کو بتا ہے کہ ان کا کچھ نہیں ہونے والا اسی لیے جب بھی پشم منگال میں کینڈر کی کوئی بھی ایجنسی جاتی ہے تو بوال ہونا تیہ ہوتا ہے اب دیکھئے آخر منگال میں اس بار ہوئے بوال کی جڑ میں کیا تھا؟ یہ معاملہ دو ہزار وائس کا ہے اسی کیس کے سلسلے میں شکروبار کو ان آئیے کی ٹیم پہنچی تھی پوروی مدناپور کے بھوپتی نگر علاقے میں ان آئیے نے کیس کے سلسلے میں دو مکھی ساجش کرتاؤں کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن تب ہی وہ ہوا جس کا ڈر تھا ان آئیے ٹیم پر حملہ ہو گیا ستھانیہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور ان آئیے کی ٹیم کا ویروت کرنے لگے گرفتار آروپیوں کو لے کر جانے سے روپنے لگے جانکاری کے مطابق اس بھیڑ میں مہیلائیں آگے تھیں مہیلاؤں نے سی آ پی ایف کی مہیلہ کونسٹیبل سے ساتھ دھککہ مکھی شروع کر دی بات اتنے سے بھی نہیں بنی تو اچانک سے بٹھراؤ شروع ہو گیا اور دیکھئے ان آئیے کی ٹیم کا حال کیا ہوا گاڑی کے شیشے چکنا چھوڑ ہو گئے اس حملے میں ایک افسر کو چھوٹیں بھی آئیں ہیں بات اتنے تک نہیں ہیں ان آئیے نے اپنی پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ 2022 کے ایک بم دھماکوں کے ماملوں میں آروپی بلائی چرن مائتی اور منوبرتو جانا کو گرفتار کرنے وہ اس علاقے میں پہنچے تھے دونوں کو جیسے ہی گرفتار کر وہاں سے بھوپتی نگر تھانے کی طرف لے جا رہے تھے تب ہی اچانک وہاں پر بھیڑ آ گئی اور ویروت پردرشن شروع کر دیا ان آئیے کی گاڑی کے آگے لوگوں نے ویروت کرنا شروع کر دیا اور گاڑی پر پتراؤ بھی کیا گٹنا میں دو ان آئیے کے آدھیکاری گھائل بھی ہوئے ہیں اور اس ماملے میں ان آئیے کی طرف سے بھوپتی نگر تھانے میں فائیار بھی درش کر آئی گئی ہے ان آئیے کی ٹیم پر ہوئے حملے کو لے کر راجی کی مکھیومنتری ممتہ بینرجی سے سوال پوچھا گیا تو ممتہ نے ان آئیے کے چھاپے ماری پر ہی سوال کھڑے کر دیا ممتہ نے کہا کہ بینا بتائے چھاپا مارنے کی ضرورت کیا تھی کیا ان آئیے کے پاس چھاپے کی انمتی تھی ممتہ یہی نہیں رکھی جانیے گے چھل ممتا بینر جی جی کے راج میں آج ٹی ایم سی کا مطلب ترنمول کانگریس نہیں تیرر مافیا اور کرپشن بن چکا ہے اور اس تیرر مافیا اور کرپشن کے راج میں ارثات ٹی ایم سی کے راج میں ٹی ایم سی کا مطلب کیا ہے تیرر مافیا اور کرپشن کے راج میں میں آج یہ کہنا عتی شکتی نہیں ہوگی کی بنگال کی قانون ویوستہ ہر روز ایک نئے نچلے ستر کو چھوٹی ہے دکشر دیناچپور میں ممتا نے کہا کہ نائیے الیکشن سے پہلے لوگوں کو گرفتار کیوں کر رہی ہے کیا بیجے پی کو لگتا ہے کہ وہ ہر پوتھ ایجنٹ کو گرفتار کر لیں گے نائیے کی مدد لے کر بیجے پی گندی راج نیتی کر رہی ہے دراصل نائیے کی یہ ٹیم کلکتہ ہائی کورٹ کے نردیش پر پوروی مدناپور کے بھوپتی نگر میں 2022 میں ہوئے بم دھماکے کی جاج کرنے کے لیے پہنچی تھی نائیے نے دو لوگوں بولائی مہتی اور مانو دت جانا کو گرفتار کیا نائیے کی ٹیم پر ہوئے حملے اور ممتا کے بیان کے بعد بیجے پی کے روی شنگتر پرساد نے پشیم منگال سرکار پر قرارہ پرہار کیا پہلی بار ہوا ہے کیا ایڈی پر حملہ ہوا کی نہیں اور سونا خالی کی سچائی سامنے آئی کی نہیں آئی محلائیں کتنی تنگ ہوتی تھی ان کے ساتھ امانویے بیوہار ہوتا تھا اور ایسے نائیے کا حملہ ہو رہا ہے کیونکہ آتنگواز جوڑے لوگ پکرتی ہیں تو حملہ ہوتا ہے تو کیا ایڈی کیا سی بی آئے کیا آتنگوازی سب کو وہاں سررکشن ملتا ہے یہی تو ہے ممتا جی کا بنگال نائیے کے ٹیم پر ہوئے حملے کے بعد بیجے پی نے پشیم منگال سرکار پر حملہ بولا اور کہا کہ ٹی ایم سی کا دیش ویرودھی طاقتوں سے کٹ بندھن ہے یہ گھٹنا دیش کی سم پرابوتا پر حملہ ہے دیکھیں بھوگو کی نگر میں جو گھٹنا گھٹی ہے کوئی بچھل میں گھٹنا نہیں ہے یہ آلک گھٹنا نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایڈی کے اوپر اسی طریقے سے حملہ کیا لیا اور ایک ہی پیٹرن کا حملہ ہو رہا ہے جو دکھا رہا ہے دکھا رہا ہے پلان پھولی اسے کیا جا رہا ہے اور ایک ہی جگہ سے اس کو پلاننگ کر کے کرایا جا رہا ہے اس کے پیچھے مامتاب اینرڈی اور ان کے ٹیم کا اس میں پلاننگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم انشری کو بہت یبردست اس کے خیلہ بیکشن لینا چاہیے اب ماملہ بیجے پی ورسیس ٹی ایم سی کے جھگڑے سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر ایسے الزام لگا رہی ہیں جس میں دو ہزار چوہویز کی چونہوی بسات ساف ساف نظر آ رہی ہے دیکھئے یہ بھوپتی نگر کا جو انسیڈنٹ ہے یہ انفرچونٹ انسیڈنٹ ہے لیکن اس کے پیچھے ایک سترنج کا کھیل ہے جس کا کھلاڑی ہے بھارتی جنتا پارٹی اس کا سنگٹھن نہیں ہے وہ سی بی آئی ای ڈی ای نائی اے اس کو بھیج رہے ہیں اب دیکھئے یہ تو سامنے آ گیا ہے کہ ای نائی اے کے اکافی صاحب کے پاس بھاجپا کا جو لیڈرز ہے وہ گئے تھے اور پروبوں مدنیپور سے لے کر کئی جگہ کر تریڈو مول کانگریس کا جو لیڈرشپ ہے بوت وارکرز ہے اس کا لسٹ دے دیا گیا ان کو اٹھائیے ان کا سامن کیجئے یہ لوگ بول رہا ہے کوٹ سے آرڈر آیا ارے کیا کوٹ سے آرڈر آیا بنگال کے لوگوں کو مار رہے ہیں کھون کر دے مہلا کے اوپر اتتاچار کر رہے ہیں تب مکہ منتری کا اتنا جلن کیوں ہو رہے ہیں اتنا خراب کیوں لگ رہے ہیں وہ پکشاپاتی تو کیوں کر رہے ہیں شکش آجان کے اور یہ جو آج بھوپتی نگر میں جو ہوا وہاں پر وہ بول رہے ہیں ایک ٹائم وہ بولے تھے کہ مہلا لوگ نکل کے آئیے ای ڈی اور سی بی آئی کو اگر دیکھتے ہیں تو گھر سے ہاتھا کھنتی لاتھی موٹی جو بھی ملتا ہے وہ لے کر آکرمن کریے سینٹرل ایجنسی کو آج جو ہوا ہے اس کا دائی ممتہ بینے جی کو لینا پڑے گا سندیش کھالی میں بھی جو ہوا تھا اس کا بھی دائی ممتہ بینے جی کو لینا پڑے گا اس سے پہلے پشم بنگال کے ساؤت چوبیس پرگنا زلے میں پانچ جنواری کو ای ڈی اور سی آر پی ایف کی ٹیم ٹی ایم سی نیتا کے گھر ریٹ کرنے پہنچی تھی تب بھی بھیڑ نے جان لیوا حملہ کر دیا کاریب دو سو لوگوں نے جانچ ایجنسی کے دو وانوں میں توڑ پھوڑ کی اس میں کچھ ہفسروں کے سر میں چھوٹے آئی تھی ای ڈی کے مطابق بھیڑ نے ادھیکاریوں کے موبائل فون لاب ٹاپ نکدی اور بٹوے چھین لیا پورو ٹی ایم سی نیتا شاہ جان شیخ کو 29 فروری کو بنگال پولیس نے گرفتار کیا تھا شیخ کی گرفتاری ای ڈی پر حملے کے کیس میں ہوئی تھی بنگال پولیس نے کہا تھا کہ شیخ ای ڈی افسروں پر ہوئے حملے کے مکش آروپیوں میں شامل تھا حملے کے بعد شیخ 55 دن تک فرار تھا گرفتاری کے بعد اسے کورٹ نے 10 دن کی پولیس ریمانٹ پر پھیجا تھا اس کے بعد پولکاتا پولیس نے جانچ سی آئی ڈی کو سوپ دی شیخ شاہ جان اب بھی سی بی آئی کی حراسط میں ہے بنگال کی قانون ویوستہ ہر روز ایک نئے نچلے ستر کو چھوٹی ہے اور جس پرکار کا بھے کا واتاورن آج پسچم بنگال میں عرثات ربندرنات تگور جی کی بھومی میں نرمان ہو چکا ہے تو وہاں پر یدی سینٹرل ایجنسیز کے ہمارے جاباز آفیسرز ہی سرکشت نہیں ہے تو وہاں پر ما مانوش اور ماتی سرکشت ہے کیا یہ بڑا سوال یہ چن آج نرمان ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے بنگال سے لے کر دلی تک کی راجنیتی گرم ہو گئی ہے سال دو ہزار بائیس کے بعد سے پشم بنگال میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے بیچ میں گھماسان تیز ہو چکا ہے کہ اندری ایجنسیوں پر ہو رہے حملے کو لے کر بی جے پی اب آر پار کے موڈ میں آ چکی ہے اس کا اثر اب کی بار کے چھناؤں پر بھی پڑے گا یہ دونوں پارٹیاں جانتی ہیں اور اسی کو لے کر دونوں کے تیور ایک دوسرے کے خلاف اور خطرناک ہو چکے ہیں لیکن دوزار بائیس سے انہوں نے ٹی ایم سی لڈی ایم سی کے دونوں کے